اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے صبح ہو چکی ہے اور ایس ویڈیویل میں اپنے کاموں میں مصروف یہاں میں آلو پوائل کر رہی ہوں میں سوچ رہی تھی کہ رمضان و مبارک آنے والا تو اس کے لئے کچھ بنا رہا تھا کہ میں نے دودھ کو بوائل کریا سات ادھر میں ناشتہ بنا رہی ہوں آج مہاروش فاطمہ کے بابا گھر میں انہوں نے دو بجے ڈیوٹی جانا ہے اور مہاروش فاطمہ یہاں پہ تیار ہو رہی ہے اپنے بابا کے ساتھ باہر جانے کے لئے کسی کام کے سلسلے میں گھر کا سودہ ختم تھا تو مہاروش فاطمہ جب اپنے بابا کے ساتھ جا رہی ہے اور ضد کریے کہ میں نے پیدل جانا ہے تو یہاں پہ یہ تیار ہو رہی ہے اور یہ لوگ جا رہے ہیں اور مہاروش فاطمہ اپنے بابا کے ساتھ جا رہی ہے یہاں پہ باہر کچھ چیزیں لینے ہیں اور یہ اپنے بابا کے ساتھ جا رہی ہے چیزیں لینے کے لیے کہاں جا رہی ہو آرکیڈ نہیں جا رہی مون مال جا رہی ہو کہاں جا رہی ہو ٹھیک ہے جاؤ میں نے بنا لیا ہے آج ان کے بابا گھر میں تھے انہوں نے دو بجے ڈیوٹی جانا مہروش گئی ہے اپنے بابا کے ساتھ مون مال کو سمان لینے اور میں اپنے لیے بنا رہی ہوں اب میلچیک سٹوبری اور بنانا کا سٹوبری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فریز کر کے میں نے رکھ لی تھی اس طرح سے جو سٹوبری ہے وہ سیف رہتی ہے نہیں تو سٹوبری جو ہے وہ موسم ایسے خراب ہو جاتی ہے دو لیے میں نے کیلے تین عدد لیے میں نے سٹوبری اور اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی دودھ تقریباً ایک گلاس کے قریب اس کے اندر میں دودھ ڈالوں گی اور پھر وہ میں بناؤں گی میلچیک صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور موسم بھی ہے اگر رمضانہ مبارک بھی آنے مارا تو اگر آپ اس کو افتاری میں بنا کے پیلو یا سہری میں بھی بنا کے پیلو تو بھی بہت اچھا ہے نل شیخ ہمارا ریڈی ہے اور ہمیں اس کو پی ہوں گے جو بھائے کروں گے آپ بھی اس کو صبح ٹائم بھی سکتے ہو خون بھی بناتا ہے اور صحت کے لیے وہ بہت اچھا ہے ساتھ ہی اب جو میں نے آلوم کو بوائل کیا تھا جس کے میں نے آج بنانا ہے بریڈ لولی پاپ جو کہ رمضانہ مبارکی میں تیاری کریں ان کو میں فریز کر کے رکھ دوں گی اور ہم میں سب سے پہلے آلوم کو میں نے بوائل کیا تھا اب میں اس کو چھیلوں گی اور پھر آگے کی جو ریٹین ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آج مزدوروں کی چھٹی ہے اور باہر جو ہے وہ بہت دھوپ نکلی ہوئی ہے پرتن میں نے دھولیا کیچن کو میں نے صاف کر لیا اور اب میں نے آٹا بھی ساتھ ہی گون لیا کیونکہ بچے آنے والے ان کے پپرز ہو رہے ہیں پپر ہو رہے ہیں تو بس بچے آنے والے ان کو میں روٹی بنا کے دوں گے اور ان کے آنے سے پہلے پہلے میں نے سارا اپنا جو کام ہے وہ ختم کر لیا اور ساتھ ہی اب میں یہاں پہ یہ جو اپنے وہ بنا آنے لگی ہوں بریڈ لولی پپر آ رہے لگی ہوں بس دل تھوڑا سو داس ہے کیونکہ ہزبن کے ساتھ تھوڑی سی ہزبن سے تھوڑی سی ڈان پڑ گی بس کام بھی کرنا گھر کا اور بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور ہزبن سے ڈان بھی کھانی ہے کسی نہ کسی بات پہ بس یہی لائف ہے اور چلی اب جیسے جیسے جو آج کی روٹین ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی بچے میرے پیپر دے کر آگئے ہیں دونوں اب دل میرے پیپر کیسا ہوئے آپ کا اچھا ادھر دیکھو کیسا ہوئے اچھا اے میرے پیپر کیسا ہوئے آپ کا اچھا ادھر دیکھو ذرا اچھا کیسا ہوئے اچھا ہوئے اچھا ہوئے کیسے مارکس آئیں گے ہے چلی اب میں ان کو کھانا دیتی ہوں بچوں کو بچے جو ہیں وہ میں نے برینڈ لولی پوپ بنائے وہ کھا رہے ہیں وہ انجوائی کھا رہے ہیں مہروش فاطمہ کیا کھا رہی ہو برینڈ لولی پوپ کھا رہی ہو کیسا ہے مزے کا ہے مزے کا لگا ہے اور یہ احمد رضا بھی یہاں انجوائی کھا رہا اور ادھر عبدی محید اس نے کھا رہی ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے اپنے پیارے سٹائل میں بیٹھا ہوئے اوپر یہ دیکھیں آپ اور اب جو ہے نیکسٹ ایکٹیوٹی جو بھی ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بچوں کی ٹویشن کا ٹائم ہو گیا اور اب میں ان کو ٹویشن چھوڑنے جا رہی ہوں ساتھ میں ادھر سے جاؤں گی پوپو کی گھر میں کیونکہ ایک ہی لائن میں پوپو کا گھر بھی ہے اور ٹویشن بھی کیا ہے یہ معروش فاطمہ اس کو بہت زیادہ بخار ہو رہا ہے آپ یہ عبد المحید کی حرکتیں ہیں عبد المحید کی حرکتیں کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو چلو پھر آجو احمد کی ٹویشن کا ٹائم کی ٹویشن آگی اب اس کو میں ٹویشن چھوڑ رہی ہوں چلو جا اوپر شاباش دونوں جائیں 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 شاباش اور یہ ادھر سے سیدھا لاس والا گھر جو وہ میں پھوپو کا گھر ہے اور اب ہم جانے میں امی اور مہدوش مادمہ پھوپو کے گھر پھوپو کے گھر ہم پہنچ چکے ہیں اور اب یہاں پہ شاہد ہی میں اندر جا کے vlog بناؤں کیونکہ possible نہیں ہوتا sometime vlog بنانا تو دیکھوں گی اگر vlog بن سکا تو بناوں گی اور کچھ ایسا ہے یہ اندر سے اور ماروش فاطمہ یہ ایسے ہیں میرے پاس یہ اس کو میں نے اٹھایا ہے ایسے اندر جا کے vlog بنانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ کچھ لوگ آنا پسند کرتے ہیں کچھ نہیں آتے کوشش کروں کہ اندر بنا لوں اور تب تک چلو ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ایک کزن کی جو بیٹی ہے وہ کھا رہی ہے چیز اور میری جو کزن ہے وہ بنا رہی ہے سپیکڈی اور یہاں پہ میری ایک چھوٹی سی بھتیجی ہے جس کا چیرہ میں نہیں لے رہی ہے اور یہ ہے موسا شہزار یہ کھیل رہے ہیں اور ہم کھائیں گے اس کا مطلب ہے آج سپیکڈی اور انجوائی کریں گے اور ہم کھانا لگ چکا ہے یہ ہے روٹیاں اور ساتھ بنایا ہے سپیکڈی بہت مزے کی آلو چکن اور مٹر کا سالن بنایا ہے اور مہاروش فاطمہ ایدھر جہنو چیزیں کھول کھول کے دیکھ رہی ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے بچے شوق سے سپیکڈی کھاتے ہیں مہاروش فاطمہ بھی شوق سے سپیکڈی کھاتی ہے تو فائنلی اب میں کھانے لگی ہوں سپیکڈی اور آپ بھی انجوائی کریں بہت مزے کی بہت شمی ہے بنیئے ہم پھوپو کی گھر سے اب گھر جا رہے ہیں اور مہاروش فاطمہ جو ہے وہ آگیا کے بھاگ رہی ہے کھانا بہت مزے کا تھا اور یہی پہ میں اپنے بلوگ کو اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو کمانٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور مجھے تو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی